تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کی اس کی اور اس کی لینے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کا ایک چھوٹا سا ٹیچر تمہیں دکھا دیتا ہوں تاکہ تمہیں ویڈیو کے پرپس کا آئیڈیا ہو جائے یہ ہے ریوہ لوڑا نہیں روڑا بہن کے لوڑے یہ وہ رن ڈابا کوئین ہے جو اپنے کرن ارجن کو ہاتھ میں لے کر چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہیں سوفیہ انساری جن کا انسٹاگرام اکاؤنٹ سسپینڈ کر رہی گیا تھا سالو انسٹاگرام والوں کوئی ایسے کسی کے دودھ پر کون لات مارتا ہے ویسے اگر ان میڈم سے کوئی پوچھے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے تو یہ آگے سے کیا بتاتی ہوں گی تو کیا چڑھ رہے آج گل میں ہوں آپ کا فارے اور گھٹیاں ترین یوٹیوبر تو آج ہم ایسی ضریری بیماری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنے بیمار ہو لیکن بیماری میں یہ ضرور سمجھ آتا ہے کہ تم کتنے بڑے چوتیاں ہو پوری دنیا میں کھانے کی کمی ہو سکتی ہے پینے کی کمی ہو سکتی ہے لیکن اس دنیا میں چوتیوں کی کمی نہیں ہو سکتی مرد کی عادی سے زیادہ زندگی خوراک سے زیادہ سوراک کی تلاش میں نکل جاتی ہے اور آپ کو دیکھ کر ہمیں پتہ لگ چکے کہ آپ کے عاشق نے کھدائی کی سیمہ کو پار کر دیا ہے جیسے چھپانے کی آپ نے ناکام سی کوشش کی ہے لیکن ہم تو ٹھہرے سنگل لوڈے ہم ایسی لکیر ڈھونڈ لیتے ہیں جس لکیر میں اپنا فقیر ایڈجسٹ کر سکے اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو لوگ گریوڈی کے نام سے جانتے ہیں جو کہ آپ کی ویڈیو میں دور دور تک نظر ہی آ رہی اور بھلے اس کی شکل کرو کو ڈائل کے سوچے ہوئے لینڈ جیسی ہے لیکن یہ اپنی ویڈیو میں اتنا ہارڈ ورک نہیں کرتی جتنا یہ لڑکوں کا ہارڈ کرنے کے بارے میں سوچتی ہیں یہ وہ رن ڈابا کوئین ہے جن کی اپنی دکان پر کھوڑو کی اور باتیں کرتی ہیں لوڑو کی یہ اپنے ہنٹو پر لپسٹک لگا کر لڑکا میک اپ کرنے والی کوئین نے بہت رکی کی ہے اس نے بہت بڑا مقام پایا ہے اور پتہ ہی نہیں چلا دیکھتے ہی دیکھتے ان کے دل والا ایریہ کتنا بڑا ہو گیا ہے نا یہ وہ رن ڈابا کوئین ہے جو اپنے کرن ارجن کو ہاتھ میں لے کر چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہیں کوئی ہماری کمزوری بھی دور کرے یار اور دودھ سے یاد ہے جتنا بڑا ٹیلنٹ اس کے پاس موجود ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صبح کی چیخ بھی اپنے دودھ سے بناتی ہوں گی کچھ لوگ ننگے ہو کر ننگو والی حرکتیں کرتے ہیں لیکن ایسی گشتوڑ ہوتی ہیں جو کپنے پین کر ننگو والی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر بھی رن ڈابا کرنے سے باز نہیں آتی اس کی ویڈیو دیکھنے کے بعد کئی سنگل لوڈوں کا مرغہ ککڑ کرنے لگتا ہے لیکن اس کی ویڈیو دیکھتے ہوئے ہم سنگل لوڈے صرف یہی بات سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف ہم ہی ہلاتے ہیں لیکن ہیلانی کی بات کرے تو یہ اتنے زور زور سے ہلاتی ہے کہ مجھے ڈارے کے کہیں اس کے دودھ کے تھیلے پھٹ کے لوگوں کے آنکھوں اور موں میں ہی نہ چلے جائیں فیض کے لیے میں نے ایک شیئر لکھا ہے نئے سال آنے والا ہے نئے رشتے بناتے ہیں نئے سال آنے والا ہے نئے رشتے بناتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں کیوں یہ لوگ انسٹاگرام پر اپنی ماں چدھواتے ہیں میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اس لڑکی کے فیض کو تم نے اتنا اگنور کیا ہوگا جتنا بڑھائی میں ہسٹری اور چردائی میں اینل کو کیا جاتا ہے جو چیز آپ کے ہاتھ میں اس کو سانس نہیں کہتے اور سانس ملے نہ ملے ہماری دعا ہے کہ آپ کو ایک برا ضرور ملیا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسی complicated situation میں سب لوگ انسلامی کرتے ہیں اپنی تیسری ٹانگ سے اب کومنٹ سیکشن میں اتنا تو زیادہ گیان چودنا اور نہ ہی اتنا مہان بننے کی کوشش کرنا کیونکہ ان کی انہی حرکتوں اور ان کی popularity کی وجہ سے آج گل کی وہ لڑکیاں جن کے ابھی دوند کے دانت بھی نہیں نکلے انسٹاگرام کی ہیرون بنی ہوئی ہیں ان میں فلونسر اور ٹک ٹک سٹار بنے ہوئے یارے کچھ تو شرم کرو بے شرمو یہ گشت اور صوفیہ انساری کی بین معلوم ہوتی ہے اور اگر آپ صوفیہ انساری کو نہیں جانتے تو ان سے ملیے یہ ہے صوفیہ انساری صوفیہ انساری جن کا سب کچھ ہے بھاری بھاری اس پر میں نے آپ ریڈی ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی اور اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی جا کر دیکھو لنک تمہیں ڈسکرپشن میں مل جائے گا صوفیہ انساری جن کا انسٹاگرام اکاؤنٹ سسپینڈ کر دی گیا تھا سالو انسٹاگرام والوں کوئی ایسے کسی کے دودھ پر کون لات مارتا ہے دودھ روٹی پر کون لات مارتا ہے اور ان کی بات کر رہے تو ان کے پاس بھی بہت بڑا بڑا ٹیلنٹ ہے آپ دیکھو یار اگر تم کسی بولیوڈ سٹار کے فیرن ہو تو ان سے ملتے ہوئے کیا کہو گے یقینا یہی کہو گے کہ ہمیں یہ ڈائلوگ سنائے یا ہمیں یہ لائن سنائے لیکن اگر تم ان لوگوں سے ملتے ہو تم انہیں کیا کہو گے کہ ہمیں کیا دکھائیں ویسے اگر ان میڈم سے کوئی پوچھے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے تو یہ آگے سے کیا بتاتی ہوں گی ویڈیو بنانے کے بعد جیسے ہی یہ نے سوشل میڈیا پر ایکسپوز کیا گیا تو انہوں نے سوچا کہ ننگی تو میں ویسے بھی ہو گئی ہوں تو کیوں نہ اس کا اور بھی زیادہ فیدہ اٹھایا جائے پھر اس نے سوچا مات چود آئے کونٹینٹ ایسے نہیں کہ یہ کپڑے نہیں پہنتی پہنتی ہے پورے کے پورے پہنتی ہے لیکن پہننا نہ پہننا ایک برابر ہے چلو ایک سیکنڈ کے لیے مال لے دے کہ تم نے اپنی گھر میں ایک دروازہ لگایا اس دروازے میں بہت بڑا ہول کر دیا ہے اور ہول اتنا بڑا ہو کہ کوئی بھی بندہ آسانی سے آسکتا ہو جا سکتا تو تم ہٹ بتاؤ کہ ایسے دروازی کا کیا فائدہ ایسے ہی اگر تمہاری کپڑوں سے تمہارے دونوں کونٹینٹ بیر کی طرف اچھل اچھل کر سلامی پیش کر رہے ہوں تو ایسے کپڑوں کا کیا فائدہ تو پیلے لیے بات کرتے ہیں ان کی یہ ہے ریوہ لوڑا نہیں روڑا بہن کے لوڑے ارے رکو رکو سالے حرام خورو یہ ابھی تک بارہ سال کی ہے کیا میں بولا تنے اگر آپ انہیں نہیں جانتے نہیں جانتے کیا مطلب بہن چوت میں پاگل ہو گیا ہوں ایٹا مجھے کہنا چاہیے کہ کیا مجھے جانتے ہو انسٹاکرام پر ان کے نائن ملین فالفرز ہے جبکہ میرے ابھی تک تین ہزار بھی نہیں ہوئے سال وقت تو تم سبسکرائب بھی نہیں کرتے مجھے اس ٹائم آدھی انڈیا کا کرش بن چکی ہے جس طرح یہ خود چھوٹی ہونے کا ڈراما کر رہے ہیں اس طرح چھوٹا سا روست تو بنتا ہے نا یار ان کا کہنا ہے کہ یہ ابھی تک بارہ سال کی ہے لیکن حرکتیں ان کی صبح شام بارہ جوتے کھانے والی ہیں ایسے میں بڑا سکت لڑنا ہوں ان کا کہنا ہے کہ یہ ابھی تک بارہ سال کی ہے لیکن ویڈیو یہ بارہ فرنڈ کے ساتھ چیٹ کرنے کی بنا رہی ہیں لیکن ان کی فیملی کا کہنا ہے کہ یہ بارہ سال سے بڑی ہیں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ پیدا ہو گی ہوں لیکن ان کی ممی کو چار پانچ سال پتہ ہی نہ چلے اگر میرا جنم نہیں ہوتا تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں نا ہوتی پیدا تو نے ویسے بھی پیدا ہو کہ ہم پہ احسان نہیں کیا ایک تو ہمارے اس چوتیاں پر سے جان چھوٹ جاتی کہ تم بارہ سال کیوں بڑیوں چھوٹیوں لڑکیوں یا چھوٹی بچیوں کیا شکر کرو رات کو ملنے لے گئی یار مکہ پاجی چھوٹ دو یار لڑکی ہے لڑکی ہے نہیں یہ تو بچی ہے بچی ہے بہن چھوٹ لڑکی ہے بچی ہے سمجھ جاتا آخری یہ ہے کیا ویسے اگر مال ہو اگر اس رات یہ ملنے چلی جاتی تو کیا ہوتا دیکھ سینے میں آگ لگانے کے لیے نا سینہ ہونا چاہیے لیکن تیرے تو تو آج کی ویڈیو میں اس کو جشٹ اس کی اج کے حساب سے ہی روست کریں گے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور اگر ویڈیو اچھی لے گے تو ویڈیو کو لائک کر دو چینلوں کو سبسکرائب کر دو ہمیشہ کی طرح ویڈیو میں کونسا پوائنٹ کونسی بات اچھی لے گی یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اگلی ویڈیو کیس ٹوپیو پر ہونی چاہیے موسیقی